گیا نواپی کے ویواد کا فیصلہ ایک ایسے کانون پر ٹکا ہے جو 31 سال پہلے بنا تھا جس کا نام ہے پلیسز آف ورشپ ایکٹ اس کانون پر سوال تو تب سے ہی اٹھ رہے ہیں جب سے اسے بل کے طور پر سنسد میں پیش کیا گیا تھا ویروت کے باوجود یہ کانون سنسد سے پاس تو ہو گیا لیکن تین دشک کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 1991 کا ایکٹ سمویدھان کے خلاف ہے عام ناغرکوں کے ادھکار کے خلاف ہے تو آخر کیا ہے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے ہسٹری اور کیوں ہو رہی ہے اسے ختم کرنے کی مانگ دیکھیں اس رپورٹ میں موسیقی 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 نندی کے سامنے جو تہکانہ ہے ویاض جی کا اس میں بھی 1992 تک پوجہ ہوتی تھی اور آپ نے یہ بات صحیح کہی یہ جو وسط ستی چینج ہوئی ہے یہ پلیسز آف ورشی پیٹ کے سیکشن 3 کا اُلنگن ہے اور اسی لیے ہمارا کلیم ہے کہ وہاں پہ ہماری پوجہ ریسٹور کیجئے یعنی اس قانون کا مقصد شروعات سے ہی مندر مسجد چرچ یا گردوارے کا بباد ختم کرنا نہیں ایسے مددے ختم کرنا تھا جو بی جی پی کو سیاسی منافع دے سکتا تھا یہ بات اس وقت بلکل صاف ہو جاتی ہے جب ہم اس بل پر سنسد میں ہوئی بحث پر ایک نظر ڈالتے ہیں کانگریس کے غلام نبی آزاد نے 1991 کے پلیسز آف ورشی پیٹ پر چرچہ کے دوران کہا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بل کے ذریعے کچھ راجنیتک پارٹیاں دھرم کو اتیار بنا کر چناؤ جیتنے پر کچھ لگام لگا سکا پھر چاہے وہ لوگ سباہ کا چناؤ ہو یا ویدھان سکتا نبے کے دشک میں بی جی پی کے اُبھار سے کانگریس کس قدر ڈری ہوئی تھی یہ بل پر بحث کے دوران بلکل صاف دکھاؤ کانگریس کے ایک اور سانسد بی ویجے کمار راجو نے 1991 کا پلیسز آف ورشیپ ایکٹ لانے کے پیچھے کانگریس کے ارادے اور بھی اجاگر کرتی جب انہوں نے بل پر بحث کے دوران کہا تھا بی جی پی دھرم کے نام پر کندر کی ستہ پر قابض ہونا چاہتی بھگوان رام کا نام لے کر ہندووں کی بھاوناؤں کو بھرکا کر وہ کسی نہ کسی طرح ستہ میں آنا چاہتی 1984 میں ان کے پاس لوگ سباہ میں محض دو سانسد تھی 1989 میں اگر ان کے پاس اتنے سانسد ہو گئے تو اس میں دھرم کے علاوہ اور کس بات کا یوگہ ظاہر ہے 1991 کے پلیسز آف ورشیپ ایکٹ کو بنانے کا مقصد ہندو مسلمان مندر اور مسجد کے صدیوں پرانے بیواد کا نفتارہ کرنے سے زیادہ بی جے پی پر لگام لگنا اسی لئے آج اس قانون کو چنوٹی دی جا رہی ہے سمویدھان کے خلاف بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ آرٹکل پچیس شبیس کے تحت ملے مون عادکاروں کے خلاف دیکھیں پلیسز آف ورشیپ ایکٹ 1991 مجھے لگتا ہے اس دیش کی انڈیپینڈنٹ انڈیا میں وہ ایسا کالا قانون ہے جو اس دیش کے سماج کے اس دیش کے لوگوں کی آواز گھوٹنے کا کام کرتا ہے اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس ایٹ کا اگر کوئی بھی عدن کرے گا سیکشن چار سے پلاؤس گو کا تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو پندرہ اگست 1947 کو کسی بھی ریلیجیس کیریکٹر کی کسی بھی ریلیجیس پلیس کی ستی تھی وہ ویسے ہی رہے گی اور اگر اس کو چینج کرنے کے لیے کوئی کیس دائر ہوا ہے تو وہ کیس نرست ہو جائے گا automatic by operation of law by operation of parliament مطلب اگر for example کوئی سمپتی مندر کی تھی پندرہ اگست 1947 سے پہلے جس کو توڑ کے مسجد میں convert کر دیا گیا ہے اور میں نے اس کے لیے اگر کوئی دیوانی دعویٰ دائر کیا ہے تو وہ دیوانی دعویٰ نہیں چلے گا ختم ہو جائے گا اور پندرہ اگست 1947 کے بات اگر کوئی سمپتی ویسی تھی اور اس کے لیے میں دیوانی دعویٰ دائر کرتا ہوں تو وہ بھی نہیں چلے گا تو سوال یہ ہے جو اس دیش کا رکھت رنجی تیتہاس ہے دس ہزار مندریں توڑی گئیں تین ہزار مندریں توڑی گئیں اگر جو historical wrong ہوا ہے اور اس کو rectify کرنے کے لیے جب سومنات مندر ریسٹور ہو سکتا ہے رامجن بھومی ریسٹور ہو سکتا ہے تو باقی مندریں کیوں نہیں ریسٹور ہو سکتی ہے ماتھرہ کا بیواد ہو یا کاشی کا شریکنڈ جنمستان کا مددہ ہو یا بھگوان وشوشور کے مندر کا آج ہندو پکشکار یہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ places of worship act ان مددوں کے قانونی سمادھان کی کوشش کرنے پر روپ نہیں لگا کیونکہ اسی قانون کی تھارہ تھارہ 4-3-B کے مطابق کوئی کیس، اپیل یا ان قانونی کاروائی جس کا اس عدنیم کے بننے سے پہلے عدالت، ٹرائیبیونل یا کسی ان پراد اکرن میں نے تھارہ کر دیا گیا ہے اسے اس قانون سے جھوٹ آسی ہو انیس سو اکیانوے کے قانون کا یہ اہم نقطہ ہے موثورہ کے شاہید گاہ بنام شرکر جنمستان کے بیواد میں زلاجج نے یہ کہا کہ اس بیواد میں places of worship act لاغو نہیں بھٹا کیونکہ اس معاملے کا نپٹارہ انیس سو اور سٹھ میں دونوں سموہوں کے بیج سمجھوتا ہو گیا تھا جس کا عدیش انیس سو تیہتر اور چوہتر میں دیا گیا ہے اور اسی آدھار پر انیس سو اکیانوے کے ایکٹ سے اس بیواد کو چھوٹ مل جاتی ہے کیونکہ انیس سو اکیانوے کا قانون ایسے سبھی معاملوں سے چھوٹ دیتا ہے جو سو اکیان جا چکے ہیں اس میں سبھی برتبادیگڑ کے دوارہ places of birth spec 1991 کو رکھا گیا limitation act کو رکھا گیا معنی نیالے کے دوارہ سبھی تتھیوں کو سننے کے بعد lower court نے جو ریجیکٹ کیا تھا district judge مہودہ داروں سے سیوکار کر لیا گیا ہے اور اب اس سے case چلنے کا مارگ پرسست ہو گیا ہے کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے شری کرس جنرم اون پر آپ یہ ٹائل یہاں سے شروع ہو جائے گا پہلے بھی already case چل رہی تھے اب یہ case بھی چلے گا تو آپ کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں رہی اسی طرح کاشی کے جیان باپی بیواد میں بھی ہندو پکشکاروں کا کہنا ہے کہ یہ مدہ places of worship act کے دائرے میں نہیں آتی مارس ہنگار گوری کی پوجہ وہاں لگاتار ہوتی آ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو اور دھرم اسطان تھے ان کی بھی پوجہ ہو رہی تھی جب یہاں سیکلرینجم کا بھوت بہت تے چڑھا اور ہندو ویروض شروع ہو گیا تو اس سمیں جو سرکاریں تھیں سپا کی اور بسپا کی ان لوگوں نے پوری روک لگا دی کہ اب یہاں پوجہ نہیں ہو سکتی ہندو پوجہ روک دی گئی اور جو بیاج جی کے پاس جو تاہ کھانا تھا اس کے بھی ان سے چین لیا اس پر تالہ لگا دیا گیا بہت آفت مچی مہت لوگوں نے ڈیمانڈ کی تو پر سال میں ایک دن پوجہ کرنے کے انواتی دی گئی جیسے لگا کہ ہندو کے ساتھ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اینیوے جو کچھ ہوا انیس سو بانبے کے ایکٹ کا تولنگن تھا ہی تھا ساتھ ساتھ انوشت پچیز میں جو ہندو کا دکار ملے اس کا بھیولنگن تھا اب نیائی ملے گا ہم نیائی تر بڑھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے جو بھی وہاں جگہ ہے جہاں پوجہ ہوتی تھی اور جو ہونی چاہیے اس تب جگہ اندوں پر ملے گی اور بہت جلدی جندگ یہ آگانگچہ آشا پوری ہوگی اور جو شیولنگن ملے گا اس کے بھی پوجہ ہم کوشش کریں گے جلدی جلدی شروع وہ ایسی جو ایک بڑے بیریسٹر وہ کاشی اور مطرہ کے بیواد میں ہمیشہ انیس سو اکیانوے کے ایکٹ کا حوالہ دیتے ہیں لیکن جب مطرہ کی عدالت نے کہا یہ بیواد انیس سو اکیانوے کے ایکٹ کے لائے لے نہیں آتا تو وہ ایسی ایموشنیل اپنے اچانے یہ سب آپ نے تیئے کیا سائن کیا سکسٹی ایٹ میں اور پچاس سال کے بعد بلکہ ففٹی فور یئرز کے بعد آپ اچانک اس کو نکالتے ہیں اب بتائیے پھر کون نیکنیت اور کون اس میں دھوکے بازی کر رہا ہے کون دیش کے من کو خراب کرنا چاہ رہا ہے جب دونوں پکش مل کر بیٹھ کر بات کر لیے اگریمنٹ کر لیے کیا اس وقت سری کرشنا جنوستان سوا سنگ کو یہ باتیں نہیں معلوم تھی جو آج یہ لوگ اٹھا رہے ہیں بھئی پرامن طریقے سے بیٹھ کر اس کو ڈیسائیڈ کر لی آپ جو اب کوٹ کا آرڈر آیا ہے وہ بھی نائنٹی نائنٹی ون ایک کے خلاف ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ہے کیسے آپ دیتے ہیں کیسے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ جگہ پہ جنوستان کی جگہ ہے نہیں ہے جب دو کمیونٹیز اگریمنٹ کر لیے پھر نائنٹی ون کا ایکٹ ہے سپریم کورٹ کا ایکٹ ہے آپ بتائیے پھر کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے دوہزار انیس میں جب ایودھیا معاملے پر اپنا فیصلہ سنایا تو بھی سمبیدھان پیٹ نے کہا تھا کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہمارے دیش کے سیکلر کریکٹر کا ٹوٹ حصہ ہے اور اس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا لیکن انیس مئی کو گیان واپی کے سروے کو لے کر چل رہی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس ڈی وائے چندرچور نے کہا یہ معاملہ تو کسی جگہ کی دھارمک پہچان تے کرنے کا ہے اس پر کیا انیس سو اکیانوے کا پلیسز آف ورشپ ایکٹ لاغو ہوتا ہے جسٹس چندرچور کی یہ ٹپنی بہت اہم ہے اور یہ کافی حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ انیس سو اکیانوے کا ایکٹ کسی دھارمک اسطل کی پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کی پہچان کو بدلنے سے روکتا ہے اس کی شناخت کرنے سے نہیں اس کی پہچان تے کرنے سے نہیں اور ابھی تو بیواد اسی بات پر ہے کہ جیان واپی مسجد ہے یا منگ سروے ریپورٹ کہتی ہے کہ مسجد پریسر میں شیولنگ شنخ، شیشناگ، گھنٹا اوم جیسی آکرتیاں ملیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے پریابت ہیں کہ جیان واپی کی دھارمک پہچان کیا ہے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دینے والے وکیل اشونی اپا دیائے تو کہتے ہیں کہ ماتھرہ اور کاشی دونوں جگہوں پر بنی مسجدیں اسلام کے اصولوں کے خلاف لیگل وہ مسجد ہے کہ مندیر ہے بلکل میں لیگل بات کر رہا ہوں جو کوٹ کے ججمنٹ ہے آپ کو دو چیزیں اسٹیبلیس کرنی پڑے گی ہندو پکچ کو اسٹیبلیس کرنا پڑے گا کہ وہ ہندو ریتی ریویہ سے بنایا گیا مسلم پکچ کو اسٹیبلیس کرنے پڑے گا کہ اسلامی کلا جو اسلامی کسٹم ہے اسلامی کسٹم کیا کہتا ہے سورب جی کہ جہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے پہلی بات تو جمین تین ٹائپ کی ہونی چاہیے تو خریدی گئی ہو یا اپنی خود کی زمین ہو یا کسی نے ڈونیٹ کیا ہو بینہ بھائے کے بینہ کسی دباؤ کے پہلی کنڈیشن ہو جمین کی دوسری کنڈیشن یہ کوئی زمین ورزین ہونی چاہیے وہاں کوئی ڈھانچہ نہیں ہونا چاہیے اگر پہلے کوئی ڈھانچہ ہے وہاں کی ایک ایک انٹ اکھاڑی جائے گی جو پہلی ڈھانچہ رکھی جائے گی وہ مسجد کے نام کی ڈھانچہ ہو کوئی بھی ڈھانچہ ہوگا تو اس کو ہٹانا پڑے گا جیرو کرنا پڑے گا ورزین کا مطلب ہی ہوتا پلین کرنا پڑے گا اگر کوئی مکان بھی ہے ایک مرسول لیجے بھائی ساب بہت سارے ججمنٹ میں ججمنٹ کھوالا دے دوں گا تو وہ ورزین ہونی چاہیے ورزین ورڈیوز کیا ہے کئی سارے کوٹس نے تو اب مسلم پکش کو یہ اسٹیبلس کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم نے فلا آدمی زیمین کھری دی یا فلا آدمی مجھے ڈونیٹ کیا اور ہم نے پہلی جو اینٹ رکھی اس نیو کی وہ بھی ہم نے رکھی مسجد کے نام پہ ہندو پکش کو کیا کرنا پڑے گا ہندو لائے یہ کہتا ہے ایک بار جہاں پہ مورتی کے اصتھاپنا ہو گئی اب اس مورتی کے اصتھاپنا کے بعد پرانڈ پرتشتھا ہو گئی جب تک وہاں آپ اس کی نیو کی اینٹ بھی اکھار دیجئے جب تک وہاں پہ ویسرجن نہیں ہوگا تب تک وہ مندیر ہی کہلائے گا وہاں بھگوان ہوں بھگوان نہیں بھی بھگوان نہیں بھی ہوں تو بھی اس پہ بھی ججمنٹ ہے کہ اس کا ریلیجیس کریکٹر تب ہی بدلے گا جب وہاں سے ویسرجن ہو جائے گا اشوڑی اپادیایے کا ترک ہے کہ پلیسز آف ورشپ ایک ہندو سکھ جین اور بودھ دھرم کے لوگوں کو اپنے مذہب کو ماننے پوجا کرنے اور دھرم کے پرچار کی آزادی کا حق چھینتا ہے جو انہیں سمویدھان کی دھارہ پچیس کے تحت ملا ہے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو لکھناؤ کے وشبھدرا پجاری پروہیت مہاسنگ نے بھی سپریم کورٹ میں چنوٹی دی ہے جس پر سپریم کورٹ نے کندر سرکار سے جواب طلب کیا ہے اسی بیچ گیان واپی مسئلے کی سنوائی کے دوران جسٹس چندرچوڑ کا کومنٹ بے حد اہم ہو سکتا ہے حالانکہ وہ ایسی کہتے ہیں یہ ججمنٹ کا پارٹ نہیں ہے جسٹس چندرچوڑ کے کومنٹ کی غلط ویاکھیا کی جا رہی ہے یہ جو ججمنٹ میں کہا جائے گا وہی فالو کیا جائے گا اور سپریم کورٹ نے ایک مثال دے کر کہا مثال دے کر کہا اگر آپ یہ بولیں گے کہ مسجد میں کسی اور کی نشانی مل جائے گی تو مسجد کا کریکٹر چینج ہو جائے گا آپ لوگ غلط ریٹ کر رہے آپ کسی بھی سینئر لائر کو بٹھا کر پوچھ لیجئے جو مجھ سے خابل ہے وہ بولے گا کہ نائنٹی ون ایک یہ کہتا ہے کہ نیچر اور کیریکٹر چینج نہیں ہو سکتا اور آپ بار بار جو سرٹن کی بات کر رہے وہ ایک مثال کے طور پر کہا گیا جو آج کے آرڈر میں ریفلک نہیں ہے او ایسی یہ بھی کہتے ہیں کہ 2019 میں جب ایوڈھا کے ویواد کا فیصلہ لکھا گیا تو اس میں جسٹس ڈی وائے چندشوڑ بھی شامل تھے وہ دیش کی سب سے بڑی عدالت سو یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس نے جو کہا اس پر عمل بھی کرے سپریم کورٹ نے جب یہ کہے چکا کہ یہ بیسک سٹرکچر کا سمیدھان کا حصہ ہے تو ہم تو یہ امید کر رہے کہ کورٹس واغ دہ ٹاک کریں گے بس اور کچھ نہیں ہم کو وہ بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے پیارگراب نوبر 83 میں اور عانریبول جسٹس چندشوڑ صاحب اس ججمنٹ کے ججوس میں سے حصہ تھے او ایسی بڑے وکی لندن سے قانون کی پڑھائی کی ہے مگر اس دیش کا قانون اور سمیدھان ہر نیایک سمکشہ کا ادھکار بھی دیتا ہے اس ادھکار کا استعمال کرتے ہوئے پہلے کے قانونوں اور یہاں تک کی سمیدھانی پرابدھانوں کو بھی چنوٹی دی جا سکتی ہے 1991 کے ایکٹ کی بیادھانکتہ پر بات نکلی ہے تو دور تو لگ جائے گی انہیں کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر